سبسکرائب کیجئے تی انٹی ہندی ٹیک چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیئے ٹیکنیشن اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو فرینڈز میرے بھی راج اندر سنگھ اروڑا اور تی انٹی ہندی ٹیک میں آپ سب کا سواگت ہے اور یور کوشن میں آنسر اپیسوڈ ٹویل میں بھی آپ سب کا سواگت ہے تو فرینڈ آج کا یہ اپیسوڈ باروہ ہے اور آج بھی کئی سارے سوال ہیں جو ہمارے پاس میں اور دیکھیں سوال اور جوابوں کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوا کیونکہ کئی فرینڈ جو ہوتے ہیں جن کے مند میں کئی سارے کسی بھی چھوٹے چیز کو لے کر کے سوال ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں تو انہی کے جواب میں اس یور کوشن مانسر اپیسوڈ میں میں دیتا ہوں تاگی اور کئی جو فرینڈ ہے جو ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں انہیں orderly ان کے جواب مل جائے تو چلیے آج بھی کئی سارے سوال ہیں انہیں ہم دیکھتے ہیں اور ان کے میں جواب دیتا ہوں یہاں پہ تو چلیے شروع کرتے ہیں تو آج کا پہلا سوال ہے رویندر جی رویندر جی پوچھتے ہیں کہ مجھے ایسی ریپیئر کرنا سیکھنا ہے تو سینڈ یور ایڈریس تو مطلب ان کا کہنے کا ہے کہ مجھے ایسی ریپیئر کرنا سیکھنا ہے تو آپ مجھے اپنا ایڈریس دیجئے مطلب میں سمجھا نہیں میں اپنا ایڈریس دوں اور آپ ایسی ریپیئر کرنا سیکھنا چاہتے ہیں مطلب میرے پاس میں آکے سیکھنا چاہتے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو تو فرینڈ آپ سب کو میں یہ کہہ دوں کہ دیکھیں میرے پاس میں کوئی ٹریننگ اسکول نہیں ہے اور جہاں میں میں آپ لوگوں کو رکھ کر کے آپ کو ٹریننگ دوں آپ کو سکھا ہوں اور نہ ہی میرے پاس میں اتنا کام ہوتا ہے اور نہ ہی میں اتنا کام لیتا ہوں کہ جہاں پہ مجھے دس پندرہ لوگوں کی ضرورت پڑے تو میں اتنا ہی کام لیتا ہوں جس میں میں اور میرے جو کچھ فرینڈ ہیں میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں انہیں فری لانسر طور پہ میں کام دیتا ہوں جیسے کہ آج باننی جی اگر کل کوئی بہت زیادہ کمپلینٹ آتی ہے پانس سے اوپر دس پندرہ بیس کمپلینٹ آتی ہے اور بہت ہی جانا کسٹمر کہتا ہے کہ ہمیں آج ہی کروانا ہے تو اس کنڈیشن میں جو میرے فرینڈ میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو میں اس جگہ پہ بھیجتا ہوں اور وہ وہاں پہ کام کر کے آ جاتے ہیں اور وہاں کا پیسہ وہ خود ہی لے جاتے ہیں تو اس طرح سے میں کام دیتا ہوں اور میں کوئی پرسنل ہی کوئی اتنی بڑی سروی سینٹر نہیں کھوڑ رہا کہ جہاں پہ پندرہ بیس لوگ میرے پاس میں کام کر سکے تو میری چھوٹی سی فارم ہے اور سروی سینٹر ہے اور جہاں پہ سارے ہم اپلائنسز ریپیر ہوتے ہیں اور بلکل سمپل سا چھوٹا سا کام ہے اور اتنا ہی کام کرتا ہوں کہ میں نے کے تیس چالیس پچاس ہزار جو بھی میں کماتا ہوں اتنے ہی کماؤں اور اتنا ہی کام لیتا ہوں کہ میں اکیلا کر سکو تو میرے پاس میں کوئی سروی سینٹر نہیں ہے جہاں پہ میں آپ کو بلا ہوں اور وہاں پہ ٹریننگ دوں تو چلیے دوسرا سوال دیکھتے ہیں تو دوسرا سوال بولا ہے دیپک سنگھ نے کہ سر پانسو ٹیڈی ایس تک کے لیے کون سی میمبرنس سب سے ہے کوئی ایسی بتاؤ جو ڈبلیکٹ نہ ہو تو فرین دیکھئے ڈبلیکٹ مارکٹ میں ہر کسی کے آ جاتی ہے تو میں ڈیفینیٹلی نہیں بولتا ہوں کہ جس کی ڈبلیکٹ نہ ہو کیونکہ ڈبلیکٹ آپ کو کینٹ کا بھی مل جائے گا پیوری فائر کا بھی مل جائے گا آپ کسی میں بھی لوگ ہیں تو آپ کو ڈبلیکٹ ملے اور سب سے جو میمبرنس جو سب سے زیادہ چلتی ہے وہ وانٹرون کی میمبرنس ہے وہ سب سے زیادہ چلتی ہے تو فرینڈ رہی بات اوریجنل کی تو اوریجنل میں نہیں کہہ سکتا کیس کی اوریجنل آتی ہے اور کس کی ڈبلیکٹ آتی ہے کیونکہ ڈبلیکٹ آج کل مارکٹ میں سب سے زیادہ چلتی ہے اور ہر ڈیوائیس کا ڈبلیکٹ آتا ہی آتا ہے چاہے وہ آپ سب سے بڑی برانڈ سونی سیمسنگ لے لو اس کے بھی آپ کو ڈبلیکٹ کئی ساری چیزیں مل جاتی ہو اپلائنس میں تو رہیے آرو پیریفائر میں تو آرو پیریفائر میں سب سے زیادہ جو میمبرنس چلتی ہے وہ ہے وہ ہے وانٹرون اور یہ سب سے زیادہ میمبرنس چلتی ہے اور یہ آپ کا ٹی ڈی ایس چاہے پانسو ہو یا ایک ہزار کا ٹی ڈی ایس اس میں کافی یوسفل میمبرنس ہے اور حالانکہ اس کے اوپر بھی جب یہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ اوریجنل لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اوریجنل ہے یا نہیں کیونکہ یہ ایکشلی بہار کی کمپنی ہے اور اس سے بڑیا آپ کو کینٹ ہوگی رہا مل جائے گی لیکن سب سے زیادہ مہنگی کینٹ کی آتی ہے اور حالانکہ کی کینٹ بھی بہار سے ہی بنواتا ہے وہ خود نہیں بناتا مینیو فیکچرین سب بہار سے کرتے ہیں اس پہ صرف اپنا ٹیگ لگاتے ہیں تو سب سے بڑیا جو میں کہوں گا کہ یہ سب سے بڑیا ہے اور کئی بار سو میں سے پانچ پیس خراب نکل جاتے ہیں تو یہ بار اپنے بھی پڑے جاتے ہیں خراب پیس تو میں نہیں کہہ سکتا اس چیز کے بارے میں کہ original کونسی ہے duplicate کونسی ہے تو آپ سمجھے گے ہوں گے وانٹرول لیجئے بہت بڑی ہے تو تیسرا سوال بھیجا ہے ہمیں مہاویر سوامین وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نمبر دو سار میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فرینڈ میں ہر کسی کو اپنا نمبر نہیں دے سکتا کیونکہ میں کوئی کھالی بیٹھاوا نہیں ہوں میرے پاس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں تو میں نمبر نہیں دے سکتا آپ مجھے واتس پہ جن کے پاس میں واتس ہے کئی ویڈیو میں مجھے واتس نمبر دے رکھے ہیں آپ وہاں سے مجھے میسج آنے لگے جن کے میں جواب ہی نہیں دے پاتا تو آپ واتس اپ نمبر لے کیونکہ آپ سوال جواب بھی نہیں مل پائے گا کیونکہ میں اتنا بیزی ہو جاتا ہوں اور اتنے سوال ہوتے ہیں اور اتنے سارے میسج ہوتے ہیں تو مجھے پتا ہی نہیں چلتا کس نے میری بات کو سمجھ میں آپ لوگوں کو اسی طرح جواب دیتا رہوں گا اور آپ کے سوال وں کے جواب آپ کو مل دے رہیں گے اور ایک جو چیز میں نے بتائی اس سے پہلے وڈیو رہے رہے گا فون لگا دیکھ لیجئے اگر میں بہار گیا وہ ہوں تو میں فون نہیں اٹھا پاؤں گا بہار گیا تو فون بند ملے گا آج آج کا چوتہ سوال ہم سے پوچھا ہے پریت سلام نے جو میری گیزور کے اوپر ویڈیو بنائی تھی وہاں سے پوچھا سر کیلو وارٹ میں کتنے وارٹ ایک ہزار وارٹ کے انдر ایک کلو وارٹ ہوتا ہے دو ہزار وارٹ کے اندر دو کلو وارٹ ہو جمع اون وارٹ سے لے چھة ہزار وارٹ تک روڈ آتی ہے اور وہ depend کرتا ہے کہ آپ کا گیزر کتنے لیٹر کا ہے اگر آپ کا گیزر تین لیٹر سے لے کر کے دس لیٹر کا ہے تو اس کے اندر جو روڈ لگے گی وہ تین کلو وات کی مطلب تین ہزار وات کی لگے گی کیونکہ میں نے گیزر میں بھی میں جہاں جو آپ نے ویڈیو دیکھا تھا گیزر سے ریلیٹیڈ اس کے اندر میں نے وہ پیکٹ بتایا تھا جس میں روڈ تھی element روڈ جسے ہم ہیٹنگ روڈ بھی کہتے ہیں تو وہ کلو وات میں ہی آتی ہے اس کا کوئی چار سو بان سو وات نہیں ہوتا کلو وات ہی ہوتا ہے اور وہ ایک کلو وات سے لے کر کے چھے کلو وات تک آتی اور چھے کلو وات جو آتی ہے وہ جو ہمارے گھروں کے اوپر سولر لگاوا ہوتا ہے چھت کے اوپر اس کے اندر لگی بھی ہوتی ہے کئی بار سردیوں کے دنوں میں بادل آ جاتے تو سولر میں پانی گرم نہیں ہو پاتا کیونکہ سولر میں پانی جب دھوپ نکلتی ہے تب ہی گرم ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ اس میں ایک روڈ لگائی جاتی ہے کیونکہ اس کے تنکی کافی بڑی ہوتی ہے سو لٹ سے بھی جیادہ بڑی ہوتی ہے تو اس میں وہ روڈ لگی بھی ہوتی ہے وہ چار کلو وات کی بھی لگی بھی ہوتی ہے اور چھے کلو وات کی بھی لگی بھی ہوتی ہے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے سائز کے اوپر تو آئی ہو فرینڈ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہو گیا تو چلیے اگلا سوال ہمیں بھیجا ہے امرچند جی نے امرچند جی ہمیں کہتے ہیں کہ نمشکار سر ویری یوسفل ویڈیو سر آپ ایسے ہی الیکٹرک پارٹ پر ویڈیو بناتے رہیں آپ کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو تھینکیو امرچند جی کافی اچھا لگا آپ کی یہ باتیں سنکے اور اسی طرح کے کئی سارے میسیج جو ہے مجھے وات سیپ میں بھی آتے ہیں اور کمنٹ میں بھی آتے ہیں کہ اپنی بھاؤنائیں میرے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں اور انہیں کہتے بھی ہیں کہ آپ کی ویڈیو سے کافی ہمیں امپرومنٹ ہو رہی ہے اور آپ کی ویڈیو سے کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو بھی ملا ہے اور تھینکیو سو مچ آپ نے کافی اچھا بولا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ کافی کمنٹس جو ہے انہیں بھی میں لوں گا کیونکہ امرچند جی کا میں نے جواب دیا ہے تو کافی فرینڈ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے بھی کئی سارے ویشیس بھیجے تھے اس کا جواب نہیں ملا تو ان کو بھی میں تھینکیو سو مچ کہوں گا جتنے میرے فرینڈ ہے اور امرچند جی کو بھی تھینکیو سو مچ تو چلیے اگلا سوال دیکھتے ہم اگلا سوال ہمیں بھیجا ہے بلرام پال نے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گیزر کو ٹیڑا کر کے لگائے لگانے سے کوئی پرابلم ہے پک آپ کو واتس اپ پر بھیجیے تو فرینڈ آپ نے کیا پچھر بھیجیے مجھے ملی نہیں ہے اور واتس اپ پر جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ بہت سارے میسج آتے ہیں اور میں کئی میسج نہیں دیکھ پاتا ہوں تو آپ نے جو بھی پچھر بھیجیے آپ مجھے ایک بار جیسی آپ مجھے اگر کمنٹ میں کمنٹ کرتے ہیں تو اس کے ترنت بعد میں یا تو اپنا نمبر مجھے دی دی جی کا کمنٹ باکس میں کہ یہ نمبر سے میں نے آپ کو میسج بھیجا ہے تو میں وہ دیکھ لوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا لیکن گیزر کو ٹیڑا کر کے نہیں لگانا چاہیے گیزر کا جس حساب سے سائز ہے جس حساب سے وہ بناوا ہے اسے اسی حساب سے لگانا ہے مان لیجے ہمارا گیزر جو ہے وہ سیدھا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ اسے ہم ٹیڑا لگا دے تو پھرینڈ ایسا نہیں ہوتا گیزر سیدھا ہے تو سیدھا ہی لگے گا کیونکہ اس میں ایلیمنٹ روڑ ہوتی ہے اور وہ پانی کو گرم کرتی ہے جب تک وہ پانی میں ڈوبی بھی نہیں ہوگی پوری طرح سے تو پانی کو گرم نہیں کرے گی اور خراب اور ہو جائے گی چالو کرنے پہ تو وہ گیزر جس حساب سے بناوا ہے آپ کو اسی حساب سے لگانا پڑے گا بلرام جی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور آپ جو پچھر بھیجنا چاہ رہے آپ مجھے ایک بار کمنٹ کر کے اپنا نمبر دیجئے میں وہ پچھر اس نمبر پہ جا کے ایک بار دیکھ لوں گا واتسپ میں تو فرینڈ آج کے لئے تھے اور بھی کافی سارے سوال ہیں تو ہم وہ نیکسٹ ٹوڈیو میں پورے کریں گے سوال اور جوابوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں آنے والا یہ تو ہر ویکتی کے اندر ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے کیونکہ میرے بھی من میں کئی سارے سوال ہوتے ہیں تو میں بھی کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں اور اسی چیزوں سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ہم اگر سامنے والے سے کچھ سوال پوچھ رہے ہیں اگر اس کا جواب مل جاتا ہے تو اس سے ایک سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں یہ چیز ہے اور ایسے نہیں کرنی ہے تو واقعی فرینڈ آپ لوگوں کے جو سوال ہوتے ہیں کافی انٹریسٹنگ ہوتے ہیں اور مجھے کوئی تکلیم نہیں ہے آپ کے سوالوں کے جواب دینے میں تو آپ اپنے سوال مجھے میسج کرتے رہیے اور کمنٹ کرتے رہیے تو آئے ہو فرینڈ آپ کو اس ویڈیو میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز ایک لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے گا اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا تو آپ کے معنی میں جتنے بھی سوال ہے تو پلیز جرور جرور پوچھیں نیچے کمنٹ کر کے اور جن دوستوں کے پاس میں واتس اپ نمبر ہے تو آپ مجھے واتس اپ پہ بھی اپنے سوال دے سکتے ہیں جتنا ہو سکے اتنا واتس اپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا اگر نہیں بھی دیتا ہوں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو کمنٹ کے دوارہ آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے تو تھینکی سو مچ واشنگ دیس ویڈیو ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا یہ ہے